اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشت انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 26 جولائی کو پورے پربھنی زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانے تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے کھلا رکھنے کا عادش دیا ہوا ہے اور جو ٹائمنگ رکھے گئی ہے مارکٹ کھلا رکھنے کا پورے زلے میں صبح سے لے کر شام کے پانچ بجے تک پورا مارکٹ کھلا رہے گا چار بجے تک کھلا رہے گا اور ایک گھنٹہ مزید کاروبار بن کر کے اپنے گھروں تک جانے کے لیے دیا گیا ہے اور جو یہ کڑے نربند لگائے گئے ہیں وہ جو کرونا کا نیا ویرینٹ آیا ہے ڈلٹا پلس اس کے چلتے پھر ایک بار جو یہ کڑے نربند لگائے جا رہے ہیں اسی کے وجہ سے لگائے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور جو ڈھیل دی گئی ہے مارکٹ کھولا رکھنے کی اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اور اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے اور اسی کے ساتھ زلے میں ابھی تک جو دھارمک اسطل ہیں جس میں مندیر مسجد گرجہ گرودوارے اور بودویہار آتے ہیں ان تمام کو ویسے ہی بند رکھنے کا ابھی خائم رکھا گیا ہے آدیش کو ابھی اس سے چالو کرنے کا کوئی آدیش نہیں آیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ہفتے واری بازار ان کو بھی بند ہی رکھا جائے گا تو اسی کے ساتھ جو اسکولوں میں تعلیم ہے وہ آن لائن ہوگی اور جہاں پر کورونا پیشنٹ نہیں ہے وہاں پر اسکول چالو کیے گئے ہیں کورونا گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے اور باقی جو اسکول کالیج اور ٹوشن کلاسے سے ان کو ابھی بند ہی رکھا گیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے میں تمام ہی دھرنے آندولن مورچے اوپوشن اس کے اوپر بندی ویسے ہی خائم رکھی گئی ہے تو کل ملا کر کل چھبیس جولائی کو پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانے تمام کاروبار اور جو ٹائمنگ رہے گی وہ صبح سے لے کر دو پہر کے چار بجے تک اور ایر گھنٹہ مزید کاروبار بن کر کے جانے کے لیے رکھا گیا ہے تو صبح سے لے کر شام پانچ بجے تک پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا کل چھبیس جولائی کو بھی اسی کے ساتھ ناظرین جو مہاراستے سرکار کی طرف سے اور پربھنی زلے میں جو مفت شعوب ہو جن تھالیاں دی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی خائم رکھا گیا ہے پورے پربھنی زلے میں چودہ سنٹروں پر مفت شعوب ہو جن تھالیاں دی جا رہی ہے اور جس کی تعداد کو دیڑ گناہ بڑھا کر اب ستائیس سو کر دیا گیا ہے ستائیس سو مفت شعوب ہو جن کی تھالیاں پورے پربھنی زلے میں ہر تعلقے میں اور پربھنی شہر میں ایسے چودہ سنٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر ستائیس سو مفت تھالیاں دی جائے گی ایسی معلومات پربھنی زلہ پروٹھا دیکاری منجو شاہ مطح میڈم نے دی ہے اسی کے ساتھ ناظرین جو پربھنی مہانگر پالیگا کے جانب سے پورے شہر میں سولہ ویکسینیشن سنٹر بنائے گئے ہیں ان تمام سنٹروں پر کوویٹ شیلڈ اور کوویکسین کے دونوں ہی ڈوس اٹھرہ سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تو پربھنی مہانگر پالیگا کے آیکت دیویداز پوار صاحب نے اپیل کی ہے کہ ان تمام سنٹروں پر جا کر لوگ اپنا کوویٹ سے بچنے کے لیے ڈوس لگوالے ایسی اپیل کی جا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر اخل پر جب پردہ پر جاتا ہے اخل پر جب رشوت کا پردہ پر جاتا ہے تو ایسی گھٹنائے دیکھنے کو ملتی ہے جو پربھنی کے سیلو تعلقے میں گجستہ دنوں میں دیکھنے ملی ہے جس میں ڈی وائس پی راجندر پال نے دو کروڑ روپے کی رشوت مانگنے کا ایک ریکارڈ بنا دیا ہے پربھنی زلے میں جو اب تک کی اپنے آپ میں یہ پہلی ایسی مثال ہوگی کہ کسی پولیس ادھیکاری نے دو کروڑ روپے کی رشوت مانگی ہے اور اس میں وہ پکڑا گیا اور ان کے ساتھ میں انہوں نے خود اکیلے ہی نہیں بلکہ ایک اور پولیس نائک کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا گنیس چوان اس کو بھی رنگہ ہاتھ پکڑا گیا ہے دو کروڑ کی رشوت مانگی گئی تھی جس میں سے دیر لاکھ روپے پر بات فائنل ہوئی اور دس لاکھ روپے لیتے ہوئے رنگہ ہاتھ ممبئی ایسی بی نے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے اور کوٹ کے سامنے حاضر کرنے کے بعد کوٹ نے ستائیس جولائی تک دونوں ہی آروپیوں کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے اور اس گھٹنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پربھنی میں کچھ ایسے بھرشت پولیس ادھیکاری ہے جو پربھنی کے ایس پی جینط مینا جو یہاں پر خانون ویوسطہ بنائے رکھنے اور اوے دھندوں پر روک تھام لگانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں تو وہیں پر انہی کے نیچے والے جو ادھیکاری ہے وہ ان کے پیٹ پیچھے ایسے کام کر رہے ہیں ابھی بھی پربھنی شہر میں ایسے کئی اوے دھندے گھٹکا شراب اور گانجا ریتی تذکری یہ کام ابھی بھی ایس پی صاحب کے پیٹ پیچھے چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی ایسی بی نے راجندر پال ڈیوائس پی کے ممبئی کے فلائٹ پر چھاپا مارا جہاں پر ایسی بی ممبئی کو چوبیس لاکھ چوریسی ہزار روپے کی بے نامی سمپتی برامت ہوئی ہے اور ابھی دونوں ہی ادھیکاری راجندر پال ڈیوائس پی اور پولیس نائی گنیش چوہان پربھنی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور یہ کیس پربھنی ایسی بی دیکھ رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج پچیس جولائی کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی ظلے میں چار لاکھ ان پچاس ہزار چار سو پینسٹھ لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنی علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد تین لاکھ چھین نو ہزار آٹھ سو چوریتر بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر اب تک پورے پربھنی ظلے میں اکاون ہزار ایک سو اٹھاون لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ٹھیک ہوئے ہیں ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار آٹھ سو تین بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر بارہ سو پچی اسی لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے اب تک پورے پربھنی ظلے میں ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو ستر پیشنٹ اب بھی کورونا کی چپیٹ میں ہیں اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج پچیس جولائی کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن پورے پربھنی ظلے میں ایک کورونا کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وہیں پر آج پچیس جولائی کو چودہ کورونا پوزیٹو جو پیشنٹ تھے جو ٹھیک ہو چکے ہیں انہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ آج بھی ایک بھی پیشنٹ کی موت پورے پربھنی ظلے میں کورونا پیشنٹ کی موت نہیں ہوئی ہے اور آج پچیس جولائی کو چار سو پچاس لوگوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربھنی کے ظلہ دیکاری دیپک منگڑی کر صاحب اور سیل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بڑا صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاک شر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی ظلہ پرشاہ سن اور خاص طور پر پربھنی کے ظلہ دیکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری محیم مہاراست شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپل سری کیا گیا ہے اب جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک ضرور لگوالے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت دوری سرکشت انتر ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازا کٹم ماضی جواب داری اس محیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل ظلہ پرشاہ سن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے ایک گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے ظلہ پرشاہ سن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز